اسلام علیکم آپ تمام سرونٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ لوگوں نے پیپر اٹیمٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ سیمپل پیپر شیئر کروں گا کوئی شو کروں گا کہ کیسے جو ٹاپ پر سرونٹس کے کیسے ہی دیفینیشن لگتے ہیں تو جو بھی سرونٹ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لے گا اور جو پوائنٹس میں بتا رہا ہوں وہ آپ نے سمجھنے ہیں ٹھیک ہے اس میں چار پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے پیپر میں ڈیفینیشن آجائے ڈیریویشن آجائے ڈائیگرام آجائے سب کچھ آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جتنے بھی آپ تمام سرونٹس ہیں اس کو اپنے فل کنسنٹریشن کے ساتھ ان تمام پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کا اگر سپوس پیپر میں آجاتی ہے ڈیفینیشن ٹھیک ہے ڈیفینیشن آپ لوگوں نے کیسے لکھنی ہے اب یہ سمجھیں نا ٹھیک ہے سارے پوائنٹس کو آپ لوگ بہت اچھے سے سمجھیں دیکھیں آپ نے سب سے پہلے ڈیفینیشن کی ہیڈنگ دینی ہے اس کے بعد یہ جیسے ڈیفینیشن آف پریشر ہے ٹھیک ہے دہ پریشر پی اس ڈیفائنڈ از فورس ایف ایکسٹینڈڈ پر یونٹ سرفیس ایریا اب یہ دیکھیں پریشر ہے تو ساتھ ہی اس نے ریپرزینٹ کیا کیا ہوا ہے بریکٹ میں پی لکھ دی ہے پھر آگے کہہ کہتا ہے فورس ہے تو اس نے بریکٹ میں فورس لکھ دیا اب کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جو ڈیریکٹ ہی لکھ دیں گے اب اگر آپ اس طریقے سے لکھیں گے تو آپ کو پورے پورے نمبر ملیں گے تو یہی پوائنٹس میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ مزہ آ جائے گا آپ لوگوں کو اور جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے اچھے نمبر آئیں گے کیونکہ انہیں جب پیپر اٹیمٹ کریں گے تو کچھ ایسے پوائنٹس اس ویڈیو کو انہیں سمجھ لگ جائیں گے جو باقی بچوں کو نہیں پتا ہوں گے تو آگے دیکھتے جائیں بہت مزہ آ جائے گا آپ لوگوں کو پھر آپ نے اس کی دیفینیشن لکھ دینا اس کے بعد آپ نے ریپرزینٹیشن دینی اس طریقے سے سیمبل کہ سیمبلک کے لیے پریشور اس ریپرزینٹیڈ بے کیپیٹل پی کیپیٹل پیس ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ یہ امسی کیوز میں بھی اس طریقے سے پوچھا جا سکتے ہیں دیفینیشن آپ نے لکھی سیمبل آپ نے لکھا اور آپ نے اپنے ماتھیمیٹکلی اس کی ڈیریویشن کرنی ہے یہ تمام سرونٹس کے لیے ہیں چاہے آپ کلاس نائنٹھ کے ہیں کلاس ٹینٹھ کے ہیں کلاس الیونتھ ہے کلاس ٹویلتھ ہے کلاس ایٹھ ہے کوئی بھی کلاس ہے سیون کلاس ہے تو ان تمام سرونٹس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ماتھیمیٹکلی آپ نے اس طریقے سے پروو کرنا ہے یونٹ لکھنی ہے انڈین انسٹرومنٹ آپ لکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کمپلیٹ ایک آنسر لکھا ہوئے جس کے فلی نمبر آپ کو ملیں گے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں جیسے دیفینیشن آف اٹومک نمبر اب اٹومک نمبر کی دیفینیشن ہے سپوس تو آپ نے دیفینیشن کی ہیڈنگ دینا ہے اس کے بعد سیمبل اس کا لکھنا ہے کمپلیٹ ٹھیک ہے انڈین اگزیمپل آپ نے اس کا دینا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے رائٹنگ آئے دیفینیشن ٹھیک ہے دیفینیشن لکھنے کا طریقہ آپ کو سمجھا گیا اس کے بعد ابھی میں آپ کو ڈائیگرام کا بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ڈائیگرام کو کس طریقے سے ڈرا کرنا ہے ٹھیک ہے ایک ڈائیگرام آپ نے ڈرا کرنی ہے اور اس کو سمپلی آپ نے لیبل کر دینا ہے جو جو اس کے لیبلنگ پوائنٹس ہوں گے اس کو آپ تمام پوائنٹس نے پراپر لیبل کر لینا ہے اگر اس کی ریلیوینڈ ڈائیگرام ہے تو اگر ڈائیگرام نہیں ہے سپوز آپ سے اٹامیک نمبر پوچھا جائے اور وہاں پہ آپ لوگ ڈائیگرام پھول کی بنا دیں تو وہ عجیب سے لگے گا تو اب اٹامیک نمبر ہے تو آپ نے ایک اٹام لینا ہے اس کا پراپر نیوٹرون پروٹون الیکٹرون ان کا سب کچھ وہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو اٹامیکس ریلیٹڈ ہی مطلب جو آپ کا ریلیوینڈ ڈائیگرام ہے وہ ہی بنانا ہے اس سے پہلے یار آگے پروسیڈ کرنے سے پہلے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں ڈیریویشن اینڈ پروف پھر نمیریکلز کیسے آپ لوگ سالو کر سکتے ہیں سپوز فیزکس کا ہو یا کوئی بھی کیمیسٹری کا آپ سے ایکویشن پوچھا جائے تو یا اس سے پہلے اس چینل کو لرنالوجی چینل کو جس نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لرنالوجی چینل سبسکرائب ضرور کر لیں مجھے بھی خوشی ہوگی اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہوگی کہ آپ تمام سپورنس اس چینل کے ساتھ جڑیں گے میں انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ کے ساتھ ایسی اچھی اچھی ویڈیو شیئر کروں گا جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو لائک بھی ضرور کریں ویڈیو کو اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے بعد ڈیریویشن اینڈ پروف ٹھیک ہے ڈیریویشن آف سیکنڈ ایکویشن آف موشن ٹھیک ہے اب کوئی بھی ایکویشن آف موشن آپ سے پوچھئی جائے سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ لکھنا ہے ٹھیک اس سے ہم کیا کہتے ہیں بیک گراؤنڈ کہتے ہیں جس سے یہ دیکھیں لیبلڈ گراف ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے بھی ایک لیبلڈ گراف بنانا ہے honia student ڈیر آپ نے اس کی explanation دینی ہے جیسے یہاں پہ explanation دی ہوئی ہے تو آپ تمام지� parlance نے بھی اسی طریقے سے پروپر اس کی explanation دینی ہے اب explanation میں کچھ points ہیں جو کس p Cherry غلطی کارے ہوتے ہیں اب جب بھی آپ لوگ یہ graph بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے نیچے کچھ ایسے students ہوتے ہیں جو کہ اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ یہ گراف ہم نے کیا ہے کس چیز کا گراف ہے ٹھیک ہے تو سمپلی آپ نے draw نہیں کرنا اس کو proper label بھی کرنا ہے اور نیچے بتانا بھی یہ کس چیز کا گراف ہے ٹھیک ہے پھر آگے next آپ لوگوں نے جیسے derivation ہے تو complete derivation آپ لوگوں نے prove کرنی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ equations آتی ہیں وہاں پہ آپ لوگوں نے یہ show بھی کرنا ہے ٹھیک ہے نا line لگا کے جیسے یہاں پہ show کی ہوئے کہ اس طریقے سے equation ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی derivation دینی ہے next آ جاتا ہے اگر آپ کے paper میں numericals آ جاتے ہیں پیپر میں numericals آتا ہے تو اسے کیسے solve کریں گے exact جیسے میں اپنی باقی ویڈیوز میں آپ تمام سنٹس کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہمیشہ سے کوشش کیا کریں کہ یار ایک minute بھی نہیں لگتا ایک سوال لکھنے میں ٹھیک ہے جو بھی سوال پوچھا جائے تو اسے لکھا کریں اس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور کوئی چکر نہیں ہوتا صرف خوبصورتی کے لحاظ سے یہ چیز بہت معنی رکھتی ہے تو اگر آپ نے paper اپنے خوبصورت بنانا ہے تو question لکھا کریں کچھ students ہوں گے جو سوچ رہوں گے question لکھیں گے تو time waste ہوگا تو اس سے time waste نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے آپ کے marks پر بہت اچھا impact پڑتا ہے پاکی آپ لوگوں کی مرض یہ question لکھنا چاہے یا نہ تو اس میں کوئی بھی میں آپ لوگوں کو force نہیں کرتا next آپ لوگوں نے solution لکھنا ہے given data اب یہ چیز important ہے جب بھی اب کچھ students ہوں گے جو direct ہی start کر دیں گے numerical لیکن جو اچھے بچے ہیں جو like students کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں toppers جو جو students top کرتے ہیں جو mostly میرے اپنے students ہیں انہیں میں یہ طریقے بتاتا ہوں اور وہ top کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ topper بن سکتے ہیں اگر انہیں چیزوں کو follow کریں کیونکہ آپ بھی میرے students ہیں اور امید کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس چینل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو جڑو چینل کو سبسکرائب کرو جس نے بھی تک نہیں کیا the mass of water اتنا ہے molar mass of water بتا دیئے what to find ٹھیک ہے کہ آپ کو find کیا کرنا اس طریقے سے آپ لوگوں نے لکھ دینا اب یہ اتنے ہی لکھ ہو گئے اتنا اچھا impression پڑے گا examiner آپ کو number دینے پر مجبور ہو جائے گا پھر آپ نے اس طریقے سے لکھ دینا پھر اس کی proper unit لکھنی ہے یہ سب کچھ آپ نے کر رہینا ٹھیک ہے پیارے بچو and then آپ لوگوں نے آ جانا ہے writing a comparison بہت important point ہے writing a comparison ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کرنا ہے کہ comparison اگر آ جاتا تو comparison کو آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں comparison of advantages and disadvantages of friction ٹھیک ہے یہ comparison ہمارے پاس ہیں اس کے بعد differences between اگر comparisons بھی پوچھا جائے یا differences بھی پوچھا جائے تو آپ سرون نے کیا کرنا ہے جو یہ میں آپ کو points بتا رہوں advantages or disadvantages اس طریقے سے آپ نے لکھنی advantages and disadvantages ھیک ہے اب یہ comparison ہے جیسے کہ rather four atomic model and four atomic model ہے تو side پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سے dots نظر آ رہوں گی زیادہ پھول بنانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے دیکھا ہے کہ بہتے سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ side پہ پھول بنا دیتے ہیں پورے اتنے بڑے پھول گلدستے بنا دیتے ہیں آپ لوگوں نے گلدستے نہیں بنانے بس simply ہلکا سا جیسے یہ چھوٹا سا point اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سے points یا آپ numbering بھی دے سکیں جیسے اب یہاں پہ simple dot لگا دیا ٹھیک ہے جو prominent dot ہو رہا ہے اسی طریقے سے آپ لوگ یہاں پہ بے شک numbering بھی دے سکتے ہیں اس سے بھی ایک اچھا impression پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ لائنز دیکھیں یہ لائنز تقریباً جو لائن ہے اسی کے اوپر آ رہی ہے اب کوئی students کیا کرتے ہیں کہ یہ جو وائڈ آنا وائڈ کے اوپر یوں کر کے لائنز لگا دیتے ہیں جو کہ ایک برا impression پڑتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اسی چیز کو copy کرنا ہے اس سے فائدہ ہوگا نیکسٹ آ جاتا ہے ہم لوگ آ جاتے ہیں ہم لوگ ہم تمام students ٹھیک ہے describing the properties types and characteristics or uses اگر اس type کا question آ جائے کیونکہ question یہی types جو میں آپ آپ کو بتا رہو اسی types کے ہی آتے ہیں انشاءاللہ آگے بھی ایسی ایسی بہت ہی interesting ویڈیوز آپ کے لئے لے کے ہوں گا بس وہی بات ہے کہ جڑو گے چینل کے ساتھ subscribe کرو گے like کرو گے تو میں بھی آپ کے ساتھ fully آپ کی help کروں گا ٹھیک ہے properties types and characteristics آتے ہیں تو آپ نے کہا سب سے پہلے heading دینی ہے definition لکھنی ہے substance کرنا properties جیسے thermometric materials ہیں ٹھیک ہے نا اس کے لئے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں جیسے آپ پہلے تھوڑا سا اس کا لکھ دینا ہے and then یہاں پہ اس ری کے سے آپ ہوں گے تو ویڈیو شیئر ضرور کیجئے گا ہو سکتے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے باقی سٹورنٹس کی help ہو سکے اور جو جو دوسروں کی help کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی help کرتے ہیں thank you so much اللہ حافظ